موسیقی دوستو آئیے اب اس شخصیت تک میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں تعارف کے تمام جملے جہاں جا کر چھوٹے پڑ جاتے ہیں تب اس شخصیت کا نام یہاں سے ابرتا ہے جس کو پوری دنیا جناب حضرت مولانا مفتی محمد عمران صاحب استاذ حدیث و ناظم تعلیمات دارالعلوم اسلامیہ مجھولیہ مفتی نگر میں حضرت سے التماس گزاروں کے حضرت مائک پر آئیں اور اپنے موائز حسانہ سے ہم تمام سامائن کو مستقیز فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی الكلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة لمن كان يرجو اللہ والیوم اللہ خیر وذکر اللہ کثیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی فقد احب سنتی ومن ابغزنی فقد ابغز سنتی او کما قال علیہ السلام والسلام میرے محترم بھائیو بزرگو اور دوستو ابھی ماشاءاللہ بڑی اچھی تلاوت ہوئی قاری محمد علی صاحب کی طبیعت کے اندر ایک عجیب وجد سا محسوس ہوا بڑی لطافت کے ساتھ انہوں نے پڑھا اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے نوازے اور اس فہنے کو منتقل کرنے کی کہ لیجے ان کو میدان عطا فرما دے کہ اپنا یہ وہ فن دوسروں تک منتقل کریں اور جب تک اللہ تعالیٰ سانس میں سانس باقی رکھیں قرآن کی اس پڑھنے کو وہ دوسروں تک پہنچاتے رہیں اس کے بعد نات پڑھی گئی ماشاءاللہ اچھی نات پڑھی گئی اور مدینہ کی سیر کر رہے تھے آپ لوگ عشق رسول کا دم بھر رہے تھے تو یہی پہ بات شروع کرتے ہیں عشق رسول کے تعلق سے عزیز بھائیوں اور میرے بدرگوں اور اسٹیج پہ بیٹھے ہمارے معاقر علماء کرام چطرویدی صاحب اور دوسرے اکابر علماء کرام نوجوان اور میری دینی ماں اور بہنوں عشق رسول بار بار زبان پہ آتی ہے لیکن یہ بات کہی جاتی ہے لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ دل کے اندر تو عشق ہے لیکن اس عشق کا ظہور کیسے کرے عشق کو ظاہر کیسے کرے صرف زبان سے کہیں گے کہ معشق رسول ہے تو کیا ہمارا دعویٰ مان لیا جائے گا اس کے لئے دلیل دینی بڑے گی ہمارے دل کے اندر حضور سے محبت ہے تو ہمیں اب کون سا عمل کرنا ہے جو دکھ کرائے کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں وانا صرف زبان سے کہتے رہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے محبت ہے محبت ہے اور ایک کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی والا ہم کر کے نہ دیں تو ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا ہو ابھی میں نے جو حدیث پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری سنت سے محبت کرے گا سنت یعنی آپ کا طریقہ اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ میری طریقے سے بغض رکھے گا اور میری سنت سے بغض رکھے گا تو ہمیں صرف دعویٰ پیش نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے دعویٰ پر دلیل بھی پیش کرنا ہے کہ معاشق رسول ہیں ہمارے عشق کا یہ دعویٰ صرف خوکلہ نہیں بلکہ دلیل ہے بہت سبب بھائی میں نے جو آیت پڑھی قرآن کی اس کا دو ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ایک نمونہ رکھ کر سجا کے سوار کے سب کچھ بنا کے اللہ نے ہمیں ایک نمونہ دیا ہے اور انشاءت فرمایا لَقَدْ كَارَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ ہے کس کے لیے لیمان کان یرج اللہ جو اللہ سے ملنے کے امید لگائے بیٹھے ہیں والیوم الاخر اور قیامت کے دن کا یقین لکھتے ہیں اور کسرس سے اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اسوہ ہے میرے عزیز بھائیو ایک بات یہیں عز کرتا چلوں انسانی زندگی میں انسانوں پر جتنے قسم کی مسائب آسکتے ہیں پریشانی آسکتی ہیں حالات آسکتے ہیں جتنے بھی انسانی زندگی کے مسائب آسکتے ہیں اللہ نے اپنے رسول کے تیس سالہ زندگی کے اندر دیکھیں نہیں وہ تمام کہے گی جو نبوی زندگی ہے اور اس سے پہلے کی زندگی کے اندر بھی تقریباً وہ تمام مسائل وہ تمام پریشانی ہے وہ تمام حالات ڈال کر گزار دیا ہیں تاکہ ہم سب کے لیے ہر حال میں نمونہ محصر ہو جائے ہر حال میں کیا ہو جائے نمونہ محصر ہو کہ جب یہ پریشانی آئیت ہو دن نے کیا کیا جب یہ مسئیبت آئیت اس لیے اللہ نے من جانب اللہ کہ تیر اللہ کے رسول کے زندگی پر تمام وہ اتار چڑھاؤ تمام وہ حالات آتے چلے گئے لیکن نہیں جو ہر انسان کو کسی بھی طرح پیش آ سکتے ہیں اس حال میں رہ کر آپ نے جو سب سے بڑا کام کیا میرے عزیز بھائیو وہ تھا کہ آپ نے افراد تیار کیے ایک پیغام ہوا کرتا ہے آپ حضرات کو میں دینے کے لیے خاص طور پہ آتا ہوں کہ افراد سازی کا افراد آپ نے تیار کیے آپ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام کی تربیت کی انہیں سکھایا پڑھایا بتایا سمجھایا اور کر کے دکھائے اور پھر آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام نے پورے دنیا کے اندر دین پھیلائے کی نہیں پھیلائے اور اپنے طریقے سے سب کو سمجھایا کی نہیں سمجھایا میرے عزیز بھائیو تو یہ ہے کار نبوی آپ نے بہت سارے کام فرمائے اس میں سے جو کام ہمیں زیادہ طور پر توجہ کے لائے دکھتا ہے سارے کام تو من جانے بلہ گویا کہ اللہ کی طرف سے تفویز تھے لیکن ان سب کاموں میں جو نمائیہ دکھتا ہے وہ ہے افراد سازی کا افراد سازی یعنی افراد کو اچھا بنانا ان کو تعلیم دینا ان کی تربیت کرنا ان کا تذکیہ کرنا ان کو جہالت سے نکال کر علم کراشنی میں لے کرانا گمراہی سے نکال کر راہ ہدایت بلا کے کھڑا کرنا جہنم کے دہانے سے کمر پکڑ کے گھسیت خلا کے جنت کے دروادے پہ چھوڑ دینا یہ آپ کا نبوی مشن کہ انسانیت گمراہی کے گار میں گری پڑی ہے آنڈی پڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کمر پکڑ پکڑ کے لے کراتے اور شاہ راہ پہ ان کو چلاتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں سب سے جو بڑا کام آپ صلی اللہ کے زندگی کے اندر دیکھتا ہے جو نمائیہ دیکھتا ہے وہ ہے افراد سازی کا یعنی افراد بنانا لوگ بنانا ان کو تعلیم دینا تربیت دینا آپ سے میں نمائیش اللہ کو بھی پسند نہیں اور اللہ کے رسول نے نمائیش کی بھی نہیں مثال کے طور پر تعلیم کا مسئلہ ہے ہم ابھی قرآن سنتے ہیں وشت بھی آ جاتے ہیں ہر ایک کتبیہ چاہتی کہ میرا بچہ بھی حافظ قرآن ہوتا بچہ بھی خوش کرتا کہ میں بھی حافظ قرآن ہوتا تو آج بیٹھ کہ قرآن پڑتا لیکن اس چیز نے رکاوٹ کیا جاتی وہی نمائیش کہ لوگ کہیں کہ مدرسے میں پڑتا ہے کہ نہیں اس کو پڑھنے پڑھنے کی فیس نہیں ہے لہذا محصم اڈال لیا گیا ایک تعلیمی انقلاب لانا ہے میرا عزیز بھائیو ہمارے سامنے وہ نسل اسکولوں سے کولیجوں سے پڑھ آ چکی ہے اب ان کا جو دنیا کو فائدہ پہنچانے کا جو ریشو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ نسل کتنی کامیابی کے ساتھ انسانوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے یا صرف اپنے پیٹ کا فائدہ پہنچانے والی قوم پیدا ہوئی ہے لہٰذا وہ تعلیمی نساب ہے جو دیزائن کیا ہے لوگوں نے وہ تعلیم نساب اندر کچھ تبدیل ہی چاہتی ہے جو ہمارے بچے وہ تعلیم حاصل کریں اگر نہیں تو دیندار ہوں اخلاق مند ہوں اور انسانوں کو کامیاب کے لیجی ہم کنار کرانے والے ہوں اور ان کے ترقی کے خہاں ہو رات کو سجدے میں سر رکھ کے ان کے لئے ہدایت مانگتا ہوں ایک شخص اپنے لئے روٹی مانگتا ہے ایک شخص اپنے لئے مکان مانگتا ایک دکان مانگتا ہے اور ایک اپنی پیشانی کو چوکھٹ الہی پر رکھ لوگوں کے لئے ہدایت مانگتا بتاؤ دوہ میں کتنا فرق ہے ایک آدمی اپنے لئے روٹی اپنے لئے مکان اپنے لئے دکان اپنی کامیابی مانگتا ہے اور ایک آدمی اپنی پیشانی کو چوکھٹ الہی پر رکھ اللہ سے رو رو کے لوگوں کے لئے ہدایت مانگتا ان کی کامیابی مانگتا تو میرے بھائیوں دونوں فرق ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ چوکھٹ پر اللہ کے دربار پر اپنی پیشانی رکھ پوری امت کے لئے ہمیشہ ہدایت مانگتے تھے روتے تھے گڑ گڑاتے تھے اور امت کے لئے ہدایت مانگا تھا کہ ہمارے سامنے لوگ جہنم میں جانے والے بنتے ہیں اور ہم پریشان نہیں ہوتے مطمئن ہو کے بیٹھے رہتے ہیں میرے عزیز بھائیوں تعلیم کے تعلق سے تھوڑی سی بات آپ کے حضرات خدمت نرز کرنی ہیں یہ تعلیم کی تعلق سے بھی مشورہ جلسہ ہے تعلیم کے دو دنیا کے اندر ہم اگر تقسیم کر دے تو دو تعلیم ہیں جس کو ہم دینی تعلیم کہتے ہیں میں اس تقسیم کو نہیں کہتا ہوں کہ ایک تعلیم وہ ہے جس کو اللہ نے براہ راست اپنے نبی کو پڑھایا اللہ تعالی پڑھانے والا اور پڑھنے والا کون اللہ کے نبی آپ بھی سننے حضرات عالم کرام موجود ان کے سامنے بات پوست کرتا ہوں کہ جتنے بھی دنیا میں انبیاء کرام آئے ہیں وہ دنیا میں خیسی سے نہیں پڑھتے ان کو براہ راست اللہ پڑھاتا ہے بس انبیاء کرام کون پڑھاتا عزیز بچوں اللہ پڑھاتا ان کی تربیت کون کرتا ہے اللہ کرتا ہے ان کو کام کون سکھاتا ہے اللہ سکھاتا ہے اور اس کے بعد اللہ ہی دیتا ہے کہ اب جو چیز میں نے آپ کو سکھائی اور جو باتیں میں نے آپ کو بتائی یہ باتیں آپ لوگوں کو زبان سے بھی کہیے اور کر کے بھی دکھائی اللہ نے سکھا یا اور سکھے اللہ کے نبی نے اور پھر وہ سلسلہ چلتا ہوا ہم تک پہنچا ہے تو ایک وہ علم جو اللہ پرانے والا نبی پڑھنے والے اور دوسرے جو علوم ہے جن کو علوم کہا جا تو وہ کیا ہے وہ انسانی تجربات ہے انسانی مشاہدات ہے انسان کی دماغ کی وہ کوشش سے ہیں کار آمد وہ بھی ہیں انسانوں نے وہ علوم اجاد کی اور انسانوں نہیں پڑھائیں اور انسانوں نہیں ان کا انتخاب ہے دوسرے انسانوں کو پڑھانے لئے تو دونوں علوم میں فرق ہوگا نا دونوں علوم میں فرق ہوگا نا عزیز بھائیو دونوں علوم میں فرق اتنا ہے اس کو سمجھی آپ کہ دنیا بھی علوم انسان کے ہاتھوں کو ہنرمن بناتے ہیں ذہن کو فکرمن بناتے ہیں لیکن دل کو نہیں پڑھتے دل نہیں پڑھتا اللہ نے جو علوم نازل فرمائے قرآن کریم ہے حدیث شریف ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو دل درست کرتے ہیں اور جب انسان کا دل درست ہو جاتا ہے تو اس کی پورے عمال درست ہو جاتے ہیں آج جو مسئلہ یہی ہے میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں گا بات سمجھ میں آئی گی ہم نے کالیش پڑھا اسکول پڑھا میڈگل پڑھا انجیننگ پڑھا سب کچھ پڑھا میں اس کا معتار ہوں آپ کا ہاتھ ہنرمند ہوا آپ کا ذہن فکر مند ہوا تو ذہنوں کو پڑھا دیا گیا ہاتھوں کو ہنرمند بنا دیا گیا اب آپ کے دل کے اندر یہ خواہش جو ہے جاہلانہ خواہش ہر ایک انسان کی جاہلانہ خواہش وہ آپ کی بھی ہے کہ ہمیں زیادہ پیسہ کمانا ہے یہ خواہش دل کی تو دل تو جاہل تھا جاہل رہ گیا دل کو نہیں پڑھا گیا اور ماف کیجئے گا یہاں سب لوگ بیٹھے ہیں کہ نہیں اس وقت نساب ہے اس کے اندر دل کو پڑھانے کیلئے کوئی نساب نہیں اسکول کے بچے بیٹھے ہوئے انسے پوچھوں کہ دل کو پڑھانے کوئی سلبس ہے کہ دل کو پڑھا جاتا ہو تاریخ پڑھائی جاتی ہے فجکس ہے کمیسٹری ہے لیکن دل کو پڑھانے کے لئے کوئی سلبس جس میں دل کو پڑھا جائے انسان دل سے ہی انسان انسان ہے دل کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں دماغ تو ان جذبات کو پورا کرنے کا راستہ بتاتا ہے اور آزا ان دماغ کی تابع ہوتے ہیں جو دماغ کہے گا آزا کریں گے تو مثال کے طور پر ہمارے استاذ مثال دیا کرتے تھے کہ ایک صاحب ہے جو نے بڑی محنت کی کوشش کی بڑے ڈاکٹر بنے لیکن دل نے اندر اللہ کی تعلیم نہیں آئی قرآن کی تعلیم نہیں آئی اخلاق کی تعلیم نہیں آئی اسلام کی تعلیم نہیں آئی ایمانیات نہیں آئی تو ان کا دل جاہل تھا جاہل رہا اب دل کے اندر خواہش ہوتی کہ پیسہ زیادہ کمانا ہے تو ایک ڈاکٹر اپنے حساب سے زیادہ پیسے کمائے گا آپ بھی میڈیکل کی دنیا میں ہے جو ڈاکٹر ان کے معافی کے ساتھ ہوں ہم لوگ دکھانے جاتے ہیں ہم لوگ اس علاقے کے رہنے والے ہیں دکھانے کے پاس جانا ہوتا تو انسان درہ رہتا میڈیکل پڑھنے والے طلبہ اتنے سال پڑھنے کے بعد جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان سے پہلے پرامیس لی جاتی ہے تصم کھاؤ تم مریضوں کے ہمدرد رہوگے ان کے ساتھ تم ہمدرد کے معاملہ کروگے خیرخائی کروگے وہ پرامیس لے کے لاتے تب ان کو سرٹیفیکٹ ملتا ہے لیکن جب آتے ہیں مریض ان کے پاس جاتا ہے مریض کا معاینہ کرتے ہیں کہ ہم اس مریض سے کتنا زیادہ پیسہ نکال سکتے ہیں کیونکہ ان کا دل جاہل ہے پتاتا ہے پیسے نکال لو ایکس ایکس خون میں پشاپ میں ساری چیک اپ میں لگ دیا اگر وہ جانش کو گئے اس کے بعد دوائی آتی مریض مرض کو دیکھانے کے بعد کھالی ہاتھ لڑ کے گھر چلا آتا ہے کل پیسے کا انتدام کرتا ہے ہمارے استاد محترم حضر مولا عبدالللہ حسنی صاحب فرمائے کرتے تھے جاہز کیونکہ در ایک علاقہ ہے وہاں جب لوگ دور سے آتے تھے سب سے پہلے انہیں کھانا کھلاتے تھے کھانا کھلانے کے بعد وہ مریض کا معاینہ کرتے تھے ان کو اگر محسوس ہو گیا کہ یہ مریض غریب ہے اگر نہیں تو اس کا علاج کرتے تھے دوائی فری میں دیتے تھے اور جاہز سے اس کے گھر تک آنے جانے کا بس کا کھرائی دیتے کہہ دیتے تھے مریض کو کھانا کھلایا بددوس آیا بھوکا ہوگا غریب ہے اس کا تشخیص کیا مرض کا دوائی 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 کے پیسے نہیں لیے فیس نہیں لیے اس کے بعد گھر آنے جانے کھرائی آپ نے جیب سے دیا تو مولا کہہ دیتے کی آخر یہ کونسی ڈکٹری پڑھے ہوئے ہیں کہ مریض کو دیکھنے کے بعد ان کا یہ تجربہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے اس مریض کو فائدہ پہنچا سکتے آخر یہ کونسی میڈیکل پڑھے ہوئے ہیں کہ مریض کو دیکھنے کے بعد اندازہ کرتے کہ کہ پیسے نکال سکتے فرق ہوا ہمیں کوتا نہیں جائے ہمیں پریشان نہیں کیا جائے تو یہ فرق ہوا کرتا ہے جب دل پڑھ جاتا ہے دل کے اندر اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے وہ دل اندر سے اس جاہل رہ جاتا ہے لہذا وہ انسانوں کو کامیاب کرنے کے لیے اور انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی نہیں سوچتا ہمارے مولا یہاں نمانی صاحب فرما کرتے تھے معافی کے ساتھ کہتا ہوں کبھی ایسا نہ ہو حادثات ہوتے ہیں ترین کے حادثے ہو جاتے ہیں کافی لوگ زخمی ہوتے ہیں اس وقت جو لوگ آتے ہیں انہیں بچانے کے لیے سب سے پہلے وہ علاقہ سیل ہو جاتا ہے پولیس والے وہاں جاتے ہیں جانے کے بعد مولا کہہ رہے تھے تجربہ جو لوگ ہائل تھے ان کا بتانا یہ ہے جب یہ لوگ جاتے ہیں مریض بیمار ہے کسی سر سر پھوتا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے سب جیورات لے لو اور مجھ کو نکال کے اسپطال پہنچا دو تو یہ کونسی پڑھائی پڑھے ہوئے ہیں جو انسانوں کا بہتا ہوا خون دیکھنے کے بعد ان کے جیم میں ہاتھ لگے پیسے نکال لیتے ہیں ان کی کلائی سے گھری نوچ لیتے ہیں عورت کی کام سے ان کی بالیاں کھش لیتے ہیں زیور نکال لیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی بیعور نکال لیے آگے پڑھ جاتے ہیں اس کا خون بہتا بچھوڑ دیتے یہ کون سی پڑھائی ہوئی یہ دل اللہ کا خوف نہیں حالانکہ انہوں نے پڑھائی کی ہے کمپیٹیشن فائٹ کیا ہے پریننگ کی ہے پرامیس لینے کے بعد سب 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 آئے ہیں تو پھر وہ کون سی چیز کم رہ گئے کی وہ بجائے ہم دردی کے یہ زالی منا روی اخت کرتے ہی ہوتا ہے اسکول دیکھئے پہلے اتنے اسکول نہیں تھے سرکاری اسکول سب کچھ رکھے جارے ہیں لیکن کیا تعلیم کا محی اٹھ پا رہا ہے اور حالفیہ بیال لینے کے بعد ہم کو سکھ بنایا گیا ہے یہ بیٹھ آئیں گے ٹانگ اسے ٹانگ ملا کے گپے کرتے رہیں گے اور بچے وہاں گپے کرتے رہتے ہیں آٹھ نو گھنٹا گدارنے کے بعد وہ کھجڑی کھا کے پلیٹ بجاتے ہوئے گئے تھے اور تھالی پھٹتے چلے آتے ہیں ان بچوں کا آٹھ گھنٹا ہم نے ہی تفصیر کبھی کوئی مطلب ٹیچر ایسا نہیں ملا کہ فلا بچہ ایسا پڑھتا ہے پہلے وہی سادہ تھے ایک لوگ ہو جاتے تھے اور کتنے کتنے بچوں کو پڑھا کے نکال دے مختب کے اندر ایک معلیم بیٹھ جاتا تھا گاؤ بر کے بچوں کو پیٹ کے پڑھا کے نکال دیتے حالانکہ وہ ٹرین نہیں تھے اس وقت اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے دل میں ایک درد تھا کہ ہمارے بچے ہیں وقت لے کر آئے ہیں یہ امانت تھے اللہ کی اللہ نے ہمارے پاس بھیجا ہے کل قیامت میں اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس سو بچے اپنا آٹھ گھنٹ لے کر آئے تھے تم نے ان بچوں کی کیا اور ان کی ہر چیز کو نکل کرتے استاد اگر ٹیٹر کا لوس ہوگا بچے بھی نکل کریں آج کل بچے بہت شیار ہوگئے ہیں تو یہ بچے اپنے استاد کی فوٹوکوپی ہوا کرتے ہیں اور گل کافی میں جہاں کٹا پٹا ہوگا فوٹوکوپی میں اتنے کٹے پٹے ضرور تو دل کی جو تعلیم ہے وہ نہیں ہو پاتی ہے اور دل کو شفا بخشنے کے لئے دل کو بیماری کے دور کرنے کے لئے اللہ نے قرآن اتارا ہے اور اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہو جو بات حدیث ہے یہ دل کا علاج ہو جائے گا دل کے اندر ایمان جب وہ درست ہو جائے گا تو انسان کا پورا جسم درست ہو جاتا ہے اور جب وہ بگر جاتا ہے تو پورے عذا بگر جاتے ہیں سنو وہ دل ہے تو دل کو کوئی چیز دباؤ نہیں جا سکتے آپ دل اپنا بادشا اپنا ہے دل کے اندر ایمان اترتا ہے اللہ پر اور درست ہو جاتا ہے جب دل درست ہوتا پھر انسان درست ہو جاتا اور اگر دل کے اندر ایمان نہیں اترا اللہ کا یقین نہیں آیا اللہ کی حضوری نصیب نہیں ہو استحضار اگر نہیں آیا تو دل نہیں چھدرا تو انسان کیا ہو بگڑا ہوا ہوتا ہے تو میرے عزیز بھائیو یہ جو تعلیم ہے مختب کی تعلیم کہیے قرآن کی تعلیم کہیے حدیث کی تعلیم کہیے یہ وہ تعلیم ہے جو دلوں کے تار کو چھڑتی ہے اور دل کے اندر ایک ساز پیدا کرتی ہے اخلاقیات اور ایمانیات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے بعد انسان انسان بن جاتا ہے پھر وہ انسانوں کو فائدہ پہنچانے کیلئے کوشش کرتا سوچتا ہے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا ہم غریبوں کی مدد کریں گے اب دماغ اس کا راستہ بتائے گا تم غریبوں کی کیسے کیسے مدد کر سکتے ہو اور آزا اس کے تابعہ ہم کریں گے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ ہم لوگوں کو پریشان کریں گے اب دماغ راستہ بتائے گا تم کیسے کیسے پریشان کر سکتے ہو تو دماغ دل کا تابعہ ہے دل کے اندر جذبات بنا کرتے ہیں دل کے اندر خواہشات ہوتی ہیں دل کے اندر تمام نائے پیدا ہوتی عزیز بھائیو لہذا دل کو پڑھانے کے لئے اللہ نے ہمارے بچے مختب تو جاتے ہیں کہ نہیں تو کیوں نہیں ہو رہا میں کہتا ہم نے مختب کے ساتھ سوتیلا پن کا سلوک کیا ہے ہمارے بچے سکول جاتے ہیں سکول کے اندر آٹھ گھنڈا گدارتے ہیں مختب میں صبح جاتے ہیں اور کہوں تک شاجس کے تحت سکول کو ٹائم کم کر دیا گیا صبح میں تاکہ صبح کا مختب معتل ہو جائے اب بچے صبح آج کل نماز ہوتی ہے گھنے پہنے پاس پہنے پاس ہو رہی نماز ہوتی ہے نماز ہوتے ہوتے چھے تعلیم مغیرہ ہوتے ساڑھے چھے اور بچے آتے آتے پہنے ساتھ ساتھ بچ جاتا ہے آتے اسکول جانا ہے تو نہا دھوا کپڑے بدل کے بچے سے جاتا ہے لیکن جب مختب کیلئے پہنے آتا ہے تو یوں ہی اٹھا کے دھکیل لے مزید مجھا کے موہ دھو لیے ٹوٹی پور اٹوپی رہو امی اٹو پلاسٹی کے ٹوپی نے کے مزیدیا میں پہن لیے جنس کے اندر جنس پہنتے آمدر بچے پجامہ نہیں پہنتے کرتا نہیں پہنے یا گن موفی کے ساتھ جنس والے ہوں جنس میں جنس کوئی آرام نہیں ملتا وہ کھلتے کھلتے محجید پہنچیں گے اگر نہیں اگر اگر لیں گے ٹوپی لگا لیں گے اس کے بار ٹانگ کھلا کے جنس کی جنگ اس میں سن رانی قید تو اوپر کا چھلکو یا اس میں رہ جائے چھلکو یا اس ہی میں اب نکال لگا آپ دیکھیں گا اس سے باہر لیں گے کتاب سے جھاڑو دیتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہوں گے کتاب سے باہر لیں اور اور محصید والے بھی خوب ہوتے ہیں جتنی چھوٹی چھٹائی ہوگی سڑی چھٹائی ہوگی سب بھر اوپر لے سڑی چھٹائیاں سڑی ٹوپیاں سب اوپر پلاسٹی کی پرانی پرانی کالی چھڑی ٹوپی بھلے جیس اور ٹی سٹ چھلکا ادھرا کتاب لے سب بڑی بچی ساتھ بچہ محصید نہ خود پڑھے گا دو چار کار کرتا رہے گا مولی سام بارن گے تو تماشا بنائے گا اب ایک سو بیس بچی یہاں تک بیٹھے چھڑی پیٹھے چھڑی پیٹھے گے تو جب تک چھڑی گی ادھر جب تک وہ ہلے چھڑی اور بس اسکول کریں گے ایک سو بیس بچے کو بجھا کے گھر میں کھانا پک جائیں اور جائیں تو نہا دھوکے ڈریس پہن کے سکول چلے جائیں تو ایسے مقتب کی تعلیم سے کیا خیر امید رکھیں گے اور کیا دل میں خوران ادھرے گا میرے عزیز ایک تو وقت دیتے ہیں اس کا کوئی ڈریس نہیں ہے کتاب لانے لانے کا کوئی احتمام نہیں ہے وہی ہمارے گارجین جب اس کوئی بیگ درور شریعتیں ہوں گے اس میں ٹیفن لگو اس میں کلاسور کی کاپیہ ہے ہمبر کی کاپیہ ہے یہ کتاب ہے لیپ ٹاپ بیگ ہر بچے ہوتا کی نہیں ہوتا اور مختب کے لیے ہماری مائے بیٹھی ہوں گی بہنے بیٹھی ہوں گی ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ پرانے کپڑے کم سکم ایک جزدان سل دے اور چھوٹے بچے کا قائدہ اور کتاب اسی مرخ کے گردے میں ٹانگ دے ہر دن چھل کو جا نہ یہ کرام کا نام تو سو تیلا پن تو ہم ہی نے پرد دی تو نتیجہ ہونے والا نہیں ہے شام میں بچے جمع ہو جاتے ہیں میرا عزیز بھائیو بتاؤ جس کلاس میں ڈڑھ سبق ایک ہے ہر بچے سبق الگ ہے کوئی علیف میں ہے کوئی بام میں ہے کوئی میں ہے کوئی جن میں ہے اور ہر بچے کو اسے ٹیٹ کرنا ہے تو اس کی لئے وقت سے ہی معاف کیجئے گا ہمارے مختبوں کا یہ حال ہے چھوٹے بچے آتے ہیں کتاب لے کتاب سے جلاتی آئیں گے دو کو پنہ ناری پر گرل دو کو پنہ گھوٹھا پر گرل دو کو پنہ لے پہنچ محصید میں کتاب پھٹکائی ملی صاحب کتاب چار کو پنہ گر 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 بچے کتاب 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 گھوٹ کوئی احترام نہیں میرے مزید عزیز ماں اور بین تم سے میں کہتا ہوں تمہارے گھر میں کچھ کپڑے بستے ہوں گے آج کا تو سوٹ بہت بچوں کے لئے بادابتہ الڈ ریس ہوتا وائٹ ریس سفیڈ ٹوپی اور کلے میں جزدان تنگا ہوتا اور اس کی کتاب ٹوپی جو بھی کچھ تنگا ہوتا گلے میں اور ایسے لے کر آتے ہیں بچے منگوناتے ہوئے تو ہم کو دیکھ ہوا ہے کہ اتنا سے عجیب ہرہم آتا ہے تو اس حکم الحاکم ان کو کیا رحم آتا ہوگا ارے بولو ہے کہ نہیں آپی کے علاقے ہم بھی ہے ہماری جو مکتب سے بچے پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو وہ ٹوپی کہا رکھے لاتے ہیں ایک تو پہن کے نہیں آتے ہیں پلاسٹی کی ٹوپی کے بھروس جن کے پاس ٹوپی ہے میں سے شرم آتی ہو وہ کتنا عاشق رسول کا دعویٰ کرے یہ سب کھوکلے ہیں نہ حضور کے چہرے سے محبت ہے نہ لباس سے محبت ہے نہ ان کے وضع خطہ سے محبت ہے تو کسی چیز کا عشق ہے تو معاف کیجئے گا تو یہ ہمیں تعلیم کا طریقہ بدل اللہ ہوگا ہمارے امام صاحب تنہا ہیں بچے زیادہ ہیں تو ہمیں اب الگ سے ان کے لئے معلمین کا انتدام کرنا ہوگا ایک استاد پر بیس بچے ہوں بس زیادہ نے بیس بچے اس میں چھانٹ کی بیش بنا لیا جائے گا اور آپ کہیں گے کہ پیسہ کہاں سے آئی ہم لو تو امام صاحب کی تنخواہ یہاں تو پناہ نہیں ہم یہ علاقہ مجھولیہ کے پاس کے ہیں اگر دو لوگ ہوتے ہیں محصول کرنے والے جب مہینہ پورا ہوتا ایک تاریخ سے محصول شروع ہوتی ہے محصول تے پچیس تاریخ تو ہوئی جاتی ہے اور محصول نے والے کی چپل بچاری بچوں شاندار قرآن پڑھیں پڑھیں ایسا ہو سکتا ہے ارے بولو ممکن ہے لوگ تفسرہ کرتے ہیں ہمارے امام صاحب پڑی نیمون ہو نالی چکا چکا کھلو ارے تو امام کی تاریخ بھنگی کی تاریخ ہے ارے بولو میرے عزیزوں نالی صاف رکھنا سپتی صاف تو امام کی یہ تاریخ ہے کہ سپتی صاف رکھتا نالی صاف رکھتا ہے قرآن رہانے والے کو اپنے بچے کو جو قرآن پہا رہا ہے اس کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے تو بچے بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں دیکھئے ملی صاحب لگتا کہ دل بہی جائے ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے قرآن نہ پڑھیں قرآن کی برکت سے مستفید نہ ہو ہم ہر ایک آدمی چاہتے ہیں ہمارے بچے قرآن پڑھیں حافظ قرآن بنے چاہتے ہیں نا لیکن جو طریقہ اختار کرتے ہو طریقہ ہمارا بلکل مناسب نہیں ہے میرا عزیز بھائیو ہوم ورک لیجئے کچھ کرنے کا طریقہ کیجئے انشاءاللہ اس نظام کو بدلیں گے ہمارے جو بہت عزیز مانے جاتے ہیں دیندار مانے جاتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو پڑھواتے ہیں صبح سام لیکن معافی کے ساتھ کہتا ہوں جو بچے سکول کے سام سام ٹیوشن پڑھتے ہیں ان کا قرآن سن لیجئے سو میں سے شاید کی ایک بچہ صحیح قرآن پڑھ سکتے کم چلا پڑھ لیتا ہے بس رگا رگا کے پڑھ لیتا ہے سب لوگ موجود پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کے سامنے میں کہہ رہا ہوں جو بچے صبح مختب میں آگے حادث پڑھ سکول تو اس کے لیے کہہ کرنا ہوگا ہمارا جو انتیاز ہے اللہ کے کتاب ہے اس کو پڑھنا بھی سکھنا ہے اس کے تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہے جس کام کی کتاب رکھتی اس رکھنا بھی ہے اور اپنے اگر نہیں پڑھوسی بھائیوں کو اس کی تعلیمات پہنچانا بھی تو ہے تو ہم تو پڑھنے ہی میں فیل ہو جارے ہیں پڑھنے ہی میں فیل ہو گئے ہیں رگاوہ اگر جو پڑھ لے گا وہ اس طرح پڑھتا ہے قرآن لانت کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کے فرشتے لانت کرتے ہیں ہر ہے کی نہیں ہے تو اس نظام کو درست کرنا ہوگا انشاءاللہ اور ہمیں اپنے تعلیمی دھانچے کو بدلنا ہوگا میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ حضرت خدمت میں اولانا کرام بیٹھے ہیں چطربیدی صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ اب تک جو تعلیم کا نظام ہمارا تھا ہمارے بچے جب چار سال کے ہوتے ہیں پانس سال کے ہوتے ہیں تو ان کو ہم اسکول میں ڈالتے ہیں نرسری میں نرسری پڑھتا ہے پھر کہہ لیجے لور کیجی الکیجی پڑھتا ہے پر کیجی پڑھتا ہے یعنی پانس سال وہ اور تین سال پرائیب یہ والے آٹھ سال میں پانچ فتر پہنچتا ہے وہ کتنا خرچتا اس کے لیے ارے بولیے نا آٹھ سال اور ساتھ ساتھ میں صبح اور شام مختب بھی جاتا رہتا ہے اور مختب کا حال میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ایسے مختب میں دس سال بھی جائے گا تو کوئی فادہ ہونے والا ہے نہیں ہے میرے عزیز بھائیو تو یہ آٹھ سال کو اسکول اور مختب دونوں کی تعلیم ملا جو لے کے چلتا ہے میں کہتا ہوں کہ تعلیم کے یہ دھانچہ دارا میرے عزیزو بدلو اور مختب کا نظام بدلو اسازہ کو بحال کرو اور وہی بات ترک گئی تھی کہ خرچ کہاں سے آئے گا تو تنخواہ کا وہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن ہم اپنے بچوں کے اوپر فیس دیں گے انشاءاللہ پر بچے کو ہم دو سو روپے تین سو روپے چار سو روپے جو بھی ہو سکے گا ہم ہر بچے پر فیس دیں گے تاکہ ہمارے بچے کو اچھا قرآن پڑھنا آ جا عید میں جو کپڑا سلاتا ہے بچوں کے لیے اس میں ایک مقابلہ ہے میں نے کہا زاہر پر ہم خرچ کرتے ہیں مقابلہ ہے کپڑوں پر لڑکیوں کے اتنا کپڑا ہونا چاہیے لہنگا ہونا چاہیے پانچ ہزار کا اور بھرے قرآن اتنا گندہ پڑتی ہو کہ فرشتی بھی اس کو اپنے لانت کرے تو میں کہتا ہوں لہنگا مت خریدو پانچ ہزار کا ایک سوٹ خریدو پانچ سو روپے کا اور پیتالیس سو روپے خرچ کرتو کہ اس کو کوئی اچھا قرآن پھرنا سکھا دے باسمجنی آرہی میری ارے باسمجنی آرہی ہے آپ حضرات بیٹھے ہیں عید میں خریدی کرتے ہیں جینز پینٹ ٹریشر اگر نہیں کم سے کم بھائی باجی کے پانچ ہزار کے تاہمار کم سے کم چار ہزار کے نا روچے لڑتے ہیں پھلوہ کتے چار ہزار کیا علبان لڑکے لیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ خورتہ پجامہ سلالو ہزار روپے کا اور بقیہ تین ہزار روپے اگر نہیں خرچ کر کے اچھا قرآن پڑھنا سیکھ لو اگر ہوگا کہ نہیں ہوگا اچھا قرآن پڑھنا سیکھ لو اچھا قرآن پڑھنا سیکھ لو تو میرا عزیزو میرے گھر اکیلی امیلی ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں آپ حضرات بھی بیٹھے ہیں ہم جو پوشاک پہ خرچ کر رہے ہیں اس بجٹ کو ہم زیرو پہ لائیں لیکن بس جسم ڈھاکے اور اپنے بچے کو اچھا قرآن پڑھنا سیکھا دیں ان کے خوراک پہ خرچ کر لیں اس وقت عجیب ایک تماشا ہو گیا ہے پوشاک کی وجہ سے سارے گھر والے پریشان ہیں جا کے گھر کے اندر دیکھئے کپڑوں کے بارے میں میں تجزیہ پیس کرتا ہوں اب پہلے عید کے موقع پر ایک کپڑا سلاتا تھا اب دو کپڑے ایک وہ الگ سے آتا ہے وہ پندرہ گوہ آستر والا وہ عید کے لین پہننے کے لیے گھنٹے بھر کے لیے اور ایک الگ سے ہوتا ہے عام پہننے کے لیے ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا عید کے جو بجٹ آپ دیکھ لیے گا اسی فیصد بجٹ خالی کپڑوں میں خرچ ہو جا رہا ہے دیکھئے نہیں اب بجتے نہیں کہ بچوں خوراک پر خرچ کریں یا ان کی تعلیم پر خرچ کریں لہذا وہ پری والے مختم میں جاتا ہے پانچ سال سے پڑھ رہا ہے نوانی قدر ختم نہیں ہوا قرآن پڑھا تو اٹھڑا ہے مڑا پڑھا دیکھئے نہیں سرکاری سکولوں میں جاتے ہیں وہاں کوئی تعلیم کے خاص نظم نہیں ہے تو ہم نے اپنے بچوں کے خوراک پر نہ خرچ کر کے پوشاک پر خرچ کر دیا اور تعلیم پر نہ خرچ کر ہم نے مکانوں اور دکانوں پر خرچ کر دیا ہمارا بچہ جاہل تھا جاہل لہ گیا ہمارا بچہ جاہل تھا جاہل لہ گیا تو میرا عزیز بھائیو یہ قرآن کی تعلیم آئی ہے حدیث آپ صلی اللہ کی جو تعلیم ہے یہ دل کو سوارنے کے لیے ہے دل کے اندر ایمانی جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے جب دل بن جائے گا تو وہ چاہے ڈاکٹر ہو وہ چاہے انجینئر ہو چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ کہلیجے دروگہ ہو چاہے وہ ٹھیکے دار ہو چاہے وہ مزدور ہو چاہے وہ معلیم ہو چاہے وہ ہیڈس پسٹر ہو جہاں رہے گا وہ بچوں کی خیر خائی کرے گا اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوچے گا اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی سوچے گا انشاءاللہ جس کے دل کے اندر ایمان آ گیا اور اللہ کا خوف آ گیا اب وہ انسان بن گیا اب وہ انسانوں کی فائدے پہنچانے کی سوچے گا انشاءاللہ تو اب اپنے بچوں کو اس تعلیم سے بحروم کر دے رہے ہیں اگر نہیں اسکولوں کے اندر ان کے ذہن کو پڑھا دیا جاتا ہے ان کے ہاتھوں کو ہندرمند بنا دیا جاتا ہے ان کا دل جاہل تھا جاہل رہ جاتا ہے اور دل کے تعلیم کے لیے اللہ نے قرآن اتارا تھا تو اس قرآن کی تعلیم کے ہم نے یہ حشر کیا تو ہو پائے گا کچھ اس سے تو میں ارز کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کے تعلیم کا دھانچہ بدلا جائے اور ہمارے بچے جب چار سال کے ہوتے پان سال کے ہوتے پڑھنے جانا شروع کرتے ہیں اور وہ نرسری لکی جی یوکی جی اس کے بعد پانس سال میں پرائمری تب پہنچتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اب تجربہ یوں کرو کہ مختق کا نظام خوب اچھا کرو اچھے استاد رکھو مسجد تو بڑی شاندار بناتے ہیں بڑا خرص کرتے ہیں لیکن امام کام چلاوں رکھتے ہیں ارہے کی نہیں ایسا امام کام چلاوں پانچ سال میں نہ ملی کنو ہو یہ تو پانچ سال کا کنو جار ملی یہ مسجد میں خرص کرنے میں لاکھوں روپے خرص کریں گے اور امام رکھنے کے لیے سستہ سے سستہ ڈھونیں گے بتاؤ یہ مسجد کی تعمیر کا کام ہوا یا تخریق کا کام ہوا بولیے امام اسس اچھا رکھتے ہیں مسجد فوس کی ہوتی تو وہ اچھا تھا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپر کے نیچے بیٹھ کے تعلیم دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے ارے بولیے معلم ایک ایک والیٹی کا ہوگا تو بچے کو پڑھا دے گا چاہے وہ چوکی پر بیٹھے چاہے بینج پچاس زمین پر بیٹھے چاہے درخت کے نیچے بیٹھ جائے معلم کے پاس ہنر نہیں ہے اس کو تخت پر بیٹھاؤ مسہری پر بیٹھاؤ پلنگ بڑھاؤ کیا پڑھائے گا اس کے پاس کوئی دینے کو ہے ہی نہیں تو مافی کے ساتھ ناز کرتا ہوں جتنی شاندار مسجد ہو اتنا شاندار امام بھی رکھا جائے کہ اس کی تعلیمی لیاقت ہو حافظ ہو قاری ہو علم ہو مفتی ہو انشاءاللہ ہم سب مل کے اس کی تنخواہ دیں گے لیکن ہمارے بچوں کی وہ تربیت تو کر سکے گا بس آجنہاری میری تو یہ ہے شاندار مختب کے اندر معلم کم پڑھ رہے ہیں ہم معلم بڑھائیں گے انشاءاللہ بچوں پر ہم فیس لیں گے اور ہم اور ضروریات کم کر کے انشاءاللہ اپنے بچوں کو فیس دے کے قرآن کی تعلیم پر انشاءاللہ ان کو عمادہ کریں گے اور ہمارے بچے شاندار قرآن پڑھیں گے اللہ کی رحمت اترے گی روزی برسے گی انشاءاللہ ہم مر کے یہاں سے جائیں گے یہ بچے قرآن پڑھیں گے تعلیم کی شروعات ہم پہلے اللہ کی کتاب سے کریں بچہ پہلے ناظرہ پڑھے گا قرآن شریف کہ لیجئے پڑھے گا اگر حفظ کے لائق ہوگا تو حفظ کر لے گا اور اگر حفظ نہیں کر سکتا ہے تو اگر دو پارے حفظ کر کے قرآن مکمل تعلیم حاصل کرے گا اخلاقیات کی ایمانیات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب وہ تین پانچ سال کے پانچ تین آٹھ سال کے اندر انشاءاللہ وہ آ جائے گا اب اس کو تھوڑا مڑا اپٹیوشن پڑھا دیں گے تو چھٹے میں آپ جب لے کے چلیں گے تو دیندار ہوگا حفظ قرآن ہو چکا ہوگا تو انشاءاللہ ان بچوں سے فائق ہوگا جو بچے نرسری سے پڑھ کر اب تک آئیں با سنگیاری میری اور اللہ کا یہ وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزْدَلَّ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالی سینوں سے کراتا ہے لہذا جن سینوں میں قرآن ہوگا اگر نہیں ان سینوں کا محافظ بھی اللہ ہوگا تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا ہمارے بچے کی سینے کے اندر قرآن آ جائے با سنگیاری میری بات عزیزو تم بھی بدلو اور عشق رسول کا دعوی صرف زبان سے نہ ہو جسم سے بھی ہو لباس نبی کا ہو چہرہ نبی کا ہو حضور کی سنت سے محبت ہو حضور کی لائے ہوئے قرآن سے محبت ہو اور حضور کی ایک ایک عمل سے محبت ہو تب زبان سے نبی کہیں ہمیں عشق ہے تب بھی ہمارے جسم سے تو ٹپکے گا کی عاشق رسول با سنگیاری اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیں کہ ہم اس نائیے سے سوچیں اور اپنے بچوں کو اچھا قرآن پڑھانے کا کوئی نظم کریں انشاءاللہ جو نظم اس وقت ہے وہ اتنان بخش نہیں ہے اس سے ہمارے بچے اچھا قرآن نہیں پڑھا پا رہے ہیں انشاءاللہ اور خرچوں کو ہم کٹیں گے تیت میں کپڑے سستے خریدیں گے اور جو خرچیں اس کو کم کریں گے لیکن اپنے بچے کے مختب پر خرچ کریں گے اچھا سے اچھا قاری معلم رکھ کر اپنے بچوں کو اچھا قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین